دوستو رئیس کے لیپ ٹاپ میں کون سے راز دفن ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آرڈیو بھی آپ کو سناتا ہوں دوسری طرف ناظرین 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہو گئے ہیں 48 گھنٹے رئی سامنا کیس میں کیوں اہم ہے وہ بھی ناظرین انشاءاللہ ترجمہ و تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستانی ملک علیہو ناظرین سبسکرائب کیجئے فیس بک پر ہیں فالو کیجئے جڑ جائیے رابطے میں آئیے ناظرین ایک بات کرنا اہم نہیں اہم ترین ہے کہ ہمارے کچھ دوست ناظرین رئیس کے قتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ناظرین کچھ فیڈ بیک اس قسم کا میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ہے کہ جہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رئیس کا خون سفید ہو جائے وہ لوگ ناظرین صرف ایک سوال کا جواب دے دیں میرے لیے میری جتنی بھی آرڈینس ہے ساری قابل احترام ہے سب کو لال سلام پیش کرتا ہوں صرف ناظرین اس سوال کا جواب کہ کیا وہ شریع لحاظ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا وہ قانونی لحاظ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا وہ اخلاقی اعتبار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا کیا وہ نفسیاتی اعتبار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا انسانی اکل ایک قتل کو معورہ عدالت معاف کرنے کی اجازت دیتی ہے عدالت معاف کرے یا خاندان معاف کرے تو الگ بات ہے کیا آپ کو یہ حق دیتی ہے دوسری طرف ناظرین انسانی اکل سے ہٹ کے کیا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر غیرت کا مسئلہ ہے تو غیرت کے نام پر بندہ بندی مار دو ناظرین خلاق یہ ٹرمز ہیں نکاح ایکٹر میں پھر ہم نے ایک رسم منگنی بنائی ہوئی ہے پھر ہم نے ناظرین سیپریشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر عورت نے اپنے گھر رہنا ہے مرد نے اپنے گھر رہنا ہے بے شک رہیں لیکن رشتہ جڑا رہے تاں کے بچے جڑے رہیں بہت سے ناظرین رستے نکلتے ہیں لیکن رئیس نے رستہ بھی نہیں نکالنا تھا رئیس نے بے شک ناظرین اس سے پیچھے چھڑوانا تھا رئیس بے شک ناظرین اس سے جا کے ملتا رہا یہ چیز ثابت ہے کوئی ایک دلیل دے دے ناظرین کے جس سے قتل معاف ہو جائے کیا ناظرین شریعت نہیں تو قانون کہتا ہے کیا اخلاقیات کہتی ہیں وہ ناظرین گناہ گار ضرور تھا لیکن کوئی عدالت دنیا کی کوئی عدالت اور دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کی جان لی گئی ہے تو اس پر تحقیق اور تفتیش نہ ہو یہ تحقیق اور تفتیش کا عمل چل رہا ہے ہم انشاءاللہ ناظرین جہاں جہاں رئیس گناہ گار تھا میں کہتا ہوں اگر وہ دنیا میں ہوتا تو ناظرین عدالتیں اور قوانین موجود تھے پھر ہم اس کے لیے جہاں وہ گناہ گار تھا یا غلط تھا اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے اب ناظرین ہم اس کے لیے دعای مغفرت ہی کر سکتے ہیں اور اگر ناظرین کسی نے قانون کو مذہب کو شریعت کو سارے اصول و ضوابط کو اپنے ہاتھ میں لے کے اسے قتل کیا ہے تو اس کے قتل کو موف نہیں کر سکتے یہ ناظرین کلیر کٹ بات ہے اور انشاءاللہ یہ بات جھنکے کی چوٹ پر ہے مدے کی طرف آتا ہوں ناظرین بارالہ آپ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ان لوگوں سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ شریعت کے مطابق یا مذہب کے مطابق کس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل موف ہو جائے آپ ناظرین حیران ہوں گے سن کے کہ ایک خاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی گھر کی بہو ہے سسر نے تشدد کیا اگلے دن ناظرین اگلے دن اس خاتون نے اس بہو نے اپنے سسر کو بے رہمانہ بے ہمانہ تشدد کے باوجود موف کر دیا لوگ کہتے ہیں آواز نہ اٹھائیں لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں جی ناظرین موف اس ویڈا سے کر دیا کہ وہ بچاری خاتون کاری کیا سکتی تھی اس ملک کے قانون کے سامنے کیا اپنے گھر والوں کے سامنے کیسے سٹینڈ لے سکتی تھی اگر رئیس کے گھر والوں نے سٹینڈ لیا ہوئے نا تو وہ لوگ کے جو باشن دیتے ہیں یہ آئیں بائیں شائیں تر تر تائیں تائیں زبانے چلاتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے وہ خدارہ پھر اب رئیس کی فیملی کو سپورٹ کریں کیونکہ ان کے گھر سے ایک لختے جگر چھن گیا ہے آتے ہیں ناظرین اپ ڈیٹس کی طرف ایک آڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بونچال مچنے جا رہا ہے شاید کے اٹھالیس گھینٹے کے اندر اندر پہت سی نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی رئیس کے بھائی سے علی حسین سے میرا رابطہ رہتا ہے ان سے میری بات ہوئی انہوں نے ناظرین یہ انکشاف کیا ہے کہ رئیس کے لیپ ٹاپ سے بہت زیادہ نامناسب راز افشہ ہو سکتے ہیں تصاویر ایسی ایسی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں ویڈیوز ایسی ہیں ناظرین کہ ساری کہانی آیاں ہو جاتی ہے اور ایون ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریلیشن میں ریلیشن میں جو ٹویسٹ آتے رہے جو اتار چڑھا ہوا آتے رہے جو اونچ نیچ اور جو گوڈ اینڈ بیڈ یہ سب کچھ جو ناظرین ہوتا رہا وہ بھی ان ویڈیو سے کلیر ہوگا کہ پہلے ناظرین آمنہ یہ کہتی رہی بات میں آمنہ یہ کہتی رہی اور شاید کہ دھمکیاں میں یہ چیزیں بھی کچھ برامت ہو جائیں آپ کو آڈیو سناتا ہوں اس سے پہلے ایک بات ناظرین رئیس کے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں کہ ہوتیلز کی بھی تصویر ہیں تصاویر ہیں آمنہ نہ صرف گھر میں بلکہ ہوتیلز میں بھی تصاویر بنایا کرتی تھی یہ تو پہلے ناظرین کلیر ہے کہ آمنہ بقائدہ طور پر ہوتیلز میں بھی ملتی رہی ہے آمنہ بقائدہ طور پر ہوتلوں میں بھی ایک تو ملتی رہی ہے دوسرا ناظرین وہ یہ بھی کہتی رہی ہے کہ میرا ایک اپنا ہوسٹل ہے جس سے اچھا خاصا رنٹ آتا ہے اچھی کسی رکم آتی ہے روکڑا آتا ہے اور وہ جن ہوتیلز میں ملتی تھی ادھر کی کئی ویڈیوز اور کئی تصاویر بقائدہ طور پر ناظرین آہ یہ یہ ناظرین بقائدہ طور پر ڈھنکے کی چوڑ پر کہا جا رہا ہے کہ آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے سب رکھ دیتا ہوں اور ہوتیلز کے اندر ناظرین جو تصاویر ہیں یہ بھی ہے کہ وہ تصاویر ناظرین اس طرح کی نہیں ہے کہ ان تصاویر کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا جائے بعض اوقات کچھ دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان بوکس میں مسئلیز آ رہے ہوتے ہیں آپ ویڈیوز شیئر کر دیں آپ تصاویر شیئر کر دیں جتنی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنا پوسیبل ہوتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں لیکن کسی کی عزت کو نہیں اچھالا جا سکتا ایسی چیزیں اگر ہم تک انویسٹیکیشن کے دوران یا انویسٹیکیٹیف جنرلزم کے دوران پہنچتی ہیں تو ہم انہیں عام نہیں کر سکتے ہم نے کچھ جنرلزم کے ایتھکس ہیں ان باؤنٹریز کو بھی بقائدہ طور پر نظر میں رکھنا ہوتا ہے اور ناظرین تصاویر یا ویڈیوز یا آپ دکھاتے نہیں آپ شیئر نہیں کرتے یہ ناظرین کچھ تصاویر ہیں وہ انشاءاللہ اب آئیں گی تو میں شیئر کروں گا آپ یہ آڈیو ناظرین غور سے سنیے گا یہ آڈیو سنیے گا اور رئیس کے لیپ ٹاپ کا کیا بنا آپ نے وہ پاسورٹ کے لیے بیجا باتا یار وہ اس کا لیپ ٹاپ کا پاسورٹ وہ کریک کروانا میں نے اسی جنرے میں بیٹھ ہوں بھائی کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں لیپ ٹاپ میں کیا مل سکتا ہے یار لیپ ٹاپ میں جو دیکھنا ہوگا ظاہری جو بات وہ یوز کرنا تھا لیپ ٹاپ اس کا اپنا لیپ ٹاپ کا اس کیس سے لنکڈ کیا ڈیٹا ہو سکتا ہے کوئی تصویریں ہو سکتی ہیں کوئی آپسی ریلیشن کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے اور اس میں کیا رکھنا ہے فوٹوز بغیرہ ہوگی یا ناظرین دوبارہ آخری جملہ میں نے آپسی ریلیشن لفظ استعمال کیا ہے ناظرین پھر اگلی کچھ جملے ہیں وہ آپ کے سامنے میں کلیر لی رکھ بھی نہیں سکتا یہ بات بڑی واضح ہے بڑی کلیر ہے کہ ناظرین لیپ ٹاپ کے اندر ایک زخیرہ موجود ہے ایک ڈھیر موجود ہے اور رئیس کے بھائی پاسوارڈ کو کریک کروا رہے ہیں شاید کہ یہ کیس کا سب سے بڑا انکشاف ہے آپ کے سامنے یہ اہم اپ ڈیٹ رکھنی تھی کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر شاید کے ناظرین لیپ ٹاپ کا پاسوارڈ کریک ہو جائے اور پھر پورے ریلیشن سے جو جو کچھ سامنے آئے گا وہ ناظرین انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور غلط فہمی ہے کہ ہم انصاف کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں گے ہم ناظرین رئیس اگر کہیں غلط تھا تو کبھی بھی اسے ٹھیک نہیں کہیں گے لیکن ناحق موت کو ناظرین ہم موت کہیں گے آپ ناظرین فالو سبسکرائب کیجئے ابھی ناظرین جڑ جائیے فالو کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور آپ پیغام قام کر دیجئے